ترکیہ اور شام میں زلزلہ تباہی و بربادی کے نشان چھوڑ گیا امواد کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی کہیں لاشیں اٹھائے باپ کی سسکیاں کہیں لاپتہ بچوں کو تلاش کرتی ماں کی آہو پکا ملوے مفہ سے زندہ افراد کو بچانے کی کوششیں چاری استمبول سے دس سالہ بچی اور نوملود بچے کو کئی گھنٹے بعد بچا لیا گیا ترک حکومت کا ایک ہفتے کے سوگ کا اعلان ترکیہ اور شام میں قیامت خیز تباہی کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری متاثرین کھندر بنے گھروں میں جانے سے گھبرانے لگے پہلی رات کھلے آسمان تلے گزاری عمر بھر کی جمع پونجی لڑ جانے سے ہر کوئی غمزہ دا شدید سردی اور بعض علاقوں میں برباری نے مشکلات مزید بڑھا دی ترکیہ زلزلہ متاثرین کے لیے وزیراعظم فنڈ قائن وفاقی قابینہ ارکان کا اپنی ایک ماہ کی تنخواہ فنڈ میں دینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی فنڈ میں حصہ ڈالنے کے لیے قوم سے ابھی مسلح افواج کے دستے اور سی ون تھرٹی تیارہ امدادی سامان لے کر ترکی پہنچ گیا پہنچ کی میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسپتال قائم کرے گی عالمی برادری کا ترکیہ اور شام سے بھرپور اظہار ایک جہتی کئی ممالک نے امدادی ٹیمیں بھیج دیں فرانس، یوکرین، آزربائیجان، نیدرلینڈز اور رومانیا سے ریسکیو ٹیمیں ترکیہ اور شام کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں بلغاریا، کروشیا، یونان، ہنگری، پولینڈ، سمیت کئی ممالک نے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو فوری تیاری کا حکم جاری کر دیا دیشت گردی کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل نو فروری کو بلائی گئی اے پی سی کانفرنس ماخر وزیر اطلاعات مریمارنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ترکیہ روانگی کے باعث کانفرنس ماخر کی گئی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا اے پی سی میں ملکی تمام سیاسی اور اسکری قیادت کو مدھو کیا گیا تھا شیخ رشید اپنے سسترال میں ہی رہیں گے اسلام آباد کی مقام عدالت میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی فیصلے میں لکھا کہ شیخ رشید نے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے شیخ رشید کو زمانت پر رہا کیا گیا تو جرم دوہرانے کا پتشاہ الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیے بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا عمران خان نے دباؤ ڈال کر اسمبلیہ تڑھوائیں خاجہ ساد رفیق کے عمران خان پر بار بولے عمران خان کی فطرت ہے ایک مطالبہ مانے تو دوسرا کر دیتا ہے تحریک انصاف کو اے پی سی میں شرطت کرنی چاہیے پرویز مشرف کو فوجی احزاز کے ساتھ سپورت خاک کر دیا گیا نماز جنازہ پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئے نماز جنازہ میں جوائنٹ چیپ آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاک سابق آرمی کی جنرل ریٹائر کمر جاوید باچوا اور جنرل ریٹائر اشفاق پرویز کیانی نے شرکت کی آئی ایم ایف شرائط پر بجلی آٹھ روپے پی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی تیاری آئی ایم ایف کو آج بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی یقین دہانی کرائی جائے گی سمائی ایڈجسمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافہ الگ سے ہوگا حکومت کی جانب سے ایک دو روز میں اہم فیصلوں کا امکان گیس کے قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا ڈالر کے ساتھ خام مال کی قیمتوں میں بھی ہوشت ربا اضافہ ملک میں جان بچانے والی عدویات کی قلت کا خدشہ کمپنیوں کے پاس صرف ایک ہفتے کا سٹاک رہ گیا دواز ساس کمپنیاں قیمتیں بڑھانا چاہتی ہیں وزارت قومی صحت اور ڈراب کو بھی آگاہ کر دیا مرگی غریب کے کچن سے آؤٹ لاہور میں برائلر گوشت پانچ سو باون روپے کلو فروخت ہونے لگا گھی کی قیمت میں بھی بیس روپے تک اضافہ درجہ اول گھی چھے سو پندرہ روپے کلو ہو گیا میاری چاول کے دام چار سو روپے کلو دودھ اور دہی بھی من چاہے داموں بیچا جا رہا ہے لاہور کی بڑی شاہرہوں کو رول موڈل قرار دینے کا فیصلہ گل برگ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پر روڈ شامل موڈل روڈز پر ہیلمٹ کے قانون پر سختی سے عمل کرایا جائے گا وزیراعلا موسین نکفی کا پنجاب میں ٹرافک چلانوں کا ڈیلی کوٹا ختم کرنے کا حکم لیسنس کا حصول مزید آسان بنانے کی ہدایت سونے کی قیمت میں نمائی کمی ایک طولہ سونہ تین تالیس روپے سستہ ہو کر دو لاکھ روپے ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت میں تین ہزار چھ سو چھاسی روپے کمی سرافہ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت میں کمی کی وجہ ڈالر کی قدر کم ہونا ہے کیماری کی زہریلی گیس سے ہلاکتوں کا کیس آئی جی سنگ، ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر حکم ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا مرہوم افراد کے حیل خانہ سے رابطہ کر کے مقدمات درج کرنے کا حکم لی سی کیماری نے کہا کہ ان کے ازدلہ زلہ میں تین ہلاکتیں ہوئیں آپ کو تو عہدے پر ہی نہیں رہنا شاہیے عدالت کا اظہار برہمی سمات 20 فروری تک ملتمی سیہونی فورسز کا نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری مقربی کنارے پر مزید پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا روا برہ سب تک سیہونی فورسز کی فارنگ سے 37 فلسطینی شہید ہو چکے ٹائلنڈ میں مارشل آرٹ اتلیٹس کا سب سے بڑا اکٹ 3660 باکسرز تقریب میں ایک ساتھ ایک مقام پر جمع ہو گئے گینیس بک اور ورلڈ ریکڈ میں نام درج کرا لیا فیفا کلاب ورلڈ کاب دوہزار تئیس میں دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری پہلا سیمی فائنل برازیلین کلاب فلمنگو اور سعودی کلاب الحلان کے درمیان کھیلا جائے گا دوسرے سیمی فائنل میں سپینش کلاب ریال میڈریٹ اور مصری کلاب الحلی میں جور پڑے گا بارشوں اور برف باری کا نیا سسٹم کل ملک میں داخل ہوگا جمعیرات اور جمعے کو مغربی اور بالائی علاقوں میں مصلہ دھار بارش متوقع میکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی لاہور، فیصل آباد، جھنگ، قصور، شیخ پورا سمید مختلف شہروں میں بارش کا امکان بالائی علاقوں میں برس باری کی نئی لہر شروع ہونے کا امکان ہے